بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹوٹر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیکم پارٹ ٹو کی اور اس کا سبجیکٹ ہے کاؤسٹ اکانٹنگ تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کاؤسٹ اکانٹنگ کا چیپٹر ٹین ایفو ایچ سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے بلکل لاسٹ پر ہم جا چکے ہیں آج کوئسٹن ٹین پوائنٹ تھرٹی تھری کریں گے یہ بلکل ٹین پوائنٹ تھرٹی ون کوئسٹن سے ملتا جلتا ہے بلکل اگزیکٹلی تو اگر آپ نے پریویس ویڈیو ٹین پوائنٹ تھرٹی ون کی نہیں دیکھی ہوئی تو آپ سٹارٹ سے یہ ریکویسٹ ہے اس کو دیکھیں آئی ایم شور آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کی سمجھ میں آئے گی تو یہ کوئسٹن اس ویڈیو کو دیکھنے 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 کے بغیر نا آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر آپ نے اس کوئسٹن کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کو یہاں سے ہی یہ بھی کوئسٹن ٹین پوائنٹ تھرٹی تھری بھی سمجھ میں آجائے اور ٹین پوائنٹ تھرٹی ون بھی سمجھ میں آجائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سٹورنٹ سے یہ ریکویسٹر ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو سٹورنٹس سب سے پہلے کوئسٹن کی ریڈنگ کرتے ہیں تو کوئسٹن ٹین پوائنٹ تھرٹی تھری ہے کیا وہ کہتا ہے کامل انڈسٹری ہے اس نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے اس نے آپ کو سب سے پہلے دے دیا ہے بجٹیڈ ویڈیانس یہ تو ہم نکالا کرتے تھے نا لیکن ان کوئسٹن کے اندر سپیشلی ٹین پوائنٹ تھرٹی وان تھرٹی ٹو اور آج تھرٹی تھری کی بات کریں تو ان کوئسٹن کے اندر ہمیں وہ چیز نہیں دیکھ رہی جو ہم ٹین پوائنٹ سیونٹین سے لے کر ٹین پوائنٹ تھرٹی کوئسٹن تک دیکھتے آ رہے ہیں کیا فکس ایف ویڈ دیکھیں ویڈیابل ایف ویڈ دیکھیں ایسٹی میٹیڈ کپیسٹی ڈونڈنی کوئسٹن کے اندر ایکچول کپیسٹی ڈونڈے یا ایکچول ایف ویڈ ڈونڈے تو وہ پانچ چیزیں آپ کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے آپ کو یاد ہو تو ریکوائرمنٹس کے اندر آپ ان کوئسٹن کے اندر ریکوائرمنٹ میں آپ نا یہی نکالا کرتے تھے انڈر اوور اپلائیڈ سپینڈنگ ویڈینس یا جس کو بجٹیڈ ویڈینس کہتے ہیں اور کپیسٹی ویڈینس جس کو آئیڈیل کپیسٹی ویڈینس یا وولیم ویڈینس بھی کہا جاتا ہے تو ان کے جواب تو آپ آپ کو اس نے نا دیکھیں دے دیئے ہوئے تو بجٹیڈ ویڈینس جس کو سپینڈنگ ویڈینس کہا جاتا ہے اس کا جواب دیا ہوا ہے فیوریبل ایک لاکھ چھزار پانسو ون لیک سکس ٹوزن فائیو ہنڈرڈ اور ویڈینس کا انفیوریبل جواب دیا ہوا ہے آپ کو کتنا فیفٹی فور تھوزنڈ اب نیچے آئیں نیچے آپ کو اپلائیڈ ایف وچ یہاں پر آپ آپ کو اس نے دے دیا ہے کتنا تھرٹی ٹو لیک فورٹی تھوزن یعنی کہ بتیس لاکھ چالیس ہزار آپ کو یہ اس نے اپلائیڈ ایف وچ دیا ہوا ہے آپ کی بوک اگر اولڈ ہے تو ویلیس تبدیل ہو سکتی ہیں باقی کنسیپٹ انشاءاللہ سیم ٹو سیم یہی رہے گا کوئیسن کو حل کرنے کا طریقہ سیم ہی ہے اب نیچے ریکوائرمنٹ میں اس نے کیا کہا ہوا ہے آپ کو کہا ہوا ہے پہلی ریکوائرمنٹ میں بجٹی فیکٹری آور ہیڈ ملوم کرو یعنی کہ بجٹی ایف وچ ملوم کرو اور دوسرا ایکچول فیکٹری آور ہیڈ ملوم کرو یعنی کہ ایکچول ایف وچ ملوم کرو تو کیسے ملوم ہوں گے آپ کو پتا ہے نا بجٹی ایف وچ اگر ہم نے ملوم کرنے ہیں تو بجٹی ایف وچ کس فارملے میں آتے ہیں سر بجٹی ایف وچ تو کیونکہ ہمیں سپینڈنگ ویرینس کا جواب دیا یعنی کہ بجٹی ویرینس کا جواب دیا تو اس میں آتے ہیں بجٹی ایف وچ تو بجٹی ایف وچ سر اس میں بھی آتے ہیں بجٹی ایف وچ لیس ایکچول ایف وچ تو اگر ہم اس فارملے کو یوز کر لیں تو کیا ہمارے پاس بجیٹی ریف وچ آ سکتے ہیں اور اسی طرح نیچے ہم نے ایکچول ایف وچ نکالنے ہیں تو ایکچول ایف وچ آپ کو کس فارمولے میں جوز کیا جاتا ہے وہ تو بجیٹی ریف وچ کے فارمولے کے اندر ہی آتا ہے نا ایکچول ایف وچ جو کپیسٹی ویرینس کا فارمولہ اس میں تو آتا ہے نیا ایکچول ایف وچ اس میں تو آتا ہے اپلائیڈ ایف وچ لیس بجیٹی ایف وچ تو اس کو کس طرح نکالیں گے کونسا فارملا کابو کسی سچویشن میں یوز کریں گے سلیوشن کو پر موون کرتے ہیں انشاءاللہ ہر چیز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی اچھا تو سٹوڈنٹس دیکھیں آپ سلیوشن کے اوپر ہم نے سب سے پہلے کیا ملوم کرنا ہے بجٹیڈ ایف ویچ تو یہ نا ایکچول میں نا میرے سے مسٹیک ہوگی ہے میں نے اس کو نا پہلے اے پارٹ کو میں نے لکھ دی ہے ایکچول ایف ویچ تو سب سے پہلے ہم نے بجٹیڈ ایف ویچ ملوم کرنا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں بجٹیڈ ایف ویچ کس فارملے میں دیکھیں دو فارملے ہیں دونوں کے ہمارے پاس جواب موجود ہیں یعنی کہ بجٹیڈ ویرینس جس کو سپینڈنگ ویرینس کہتے ہیں اس کا بھی جواب ہمارے پاس موجود ہے فیوریبل ایک لاکھ چھزار پانسو اور والیم ویرینس جس کو کپیسٹی ویرینس کہتے ہیں اس کا بھی جواب ہمارے پاس موجود ہے unfavorable ہے 54,000 اب دونوں کے فارملے کے اندر نا budgeted f o h use ہوتا ہے کیسے spending variance کا فارملہ ہوتا ہے budgeted f o h less actual f o h اور capacity variance یعنی کے volume variance کا جو ہوتا ہے فارملہ وہ ہوتا ہے applied f o h less budgeted f o h تو کون سا use کریں اب آپ نے use کرنا ہے capacity variance والا یعنی کے volume variance والا کیوں سر confuse کر رہے ہیں کیوں کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تیسری چیز data میں دی ہوئی ہے کیا اس نے آپ کو actual f o h دی ہوئے ہیں نہیں نا اس نے آپ کو دی ہوئے applied f o h تو applied f o h دی ہوئے ہیں آپ کو تین میں سے دو چیزیں آپ کو دیکھو کسی بھی فارملہ میں دیکھو نا تو دو تو چیزیں ہیں اور تیسرا جواب آتا ہے تو اگر تو اس نے actual f o h دی ہوتے تو ہم نا budgeted f o h نکالنے کے لیے spending variance والا یعنی کے budgeted variance والا formula use کر لیتے budgeted f o h اور نیچے دیا ہوتا ہمیں actual f o h کا جواب دیا ہوتا actual f o h میں سے budgeted variance کا جواب جو ہے اس کو minus کرتے یا plus کرتے ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے budgeted f o h کا لیکن اب ہمیں یہاں پر actual f o h question میں نہیں دی ہوئے تو ایسی situation میں ہم کونسا formula use کریں گے budgeted f o h نکالنے کے لیے ideal capacity variance والا یعنی کے volume variance والا understand کریں آئی ہوپسو آپ بات understand کر چکے ہوں گے تو applied f o h less budgeted f o h applied f o h کا کیا جواب ہے applied f o h کا اس نے question کے اندر دیا ہوا ہے 32,40,000 یعنی کے 32,40,000 اب نیچے less budgeted f o h یہ ہم نے نکالنے ہیں اور بٹے میں جواب کیا لکھا ہوا ہے جواب لکھا ہوا ہے unfavorable کتنا unfavorable 54,000 یہ تو question میں دیا ہوا تھا نا کہ ideal capacity variance یعنی کے volume variance کا جواب ہوگا وہ minus میں ہوگا یعنی کے unfavorable ہوگا 54,000 اب مجھے ایک بات بتائیں calculator پر کب minus میں جواب آتا ہے جب آپ پہلی رقم جو ہے نا وہ چھوٹی لکھیں اور اس میں سے بڑی رقم minus کریں تو جواب ہمیشہ آپ کا minus میں آئے گا اسی طرح یہاں پر دیکھو کہ آپ کو آپ کے mind میں کیا آ رہا ہے applied f o h جو ہیں وہ ہیں 32,40,000 اس میں سے ہم budgeted f o h کا بڑے والا آنس مانس کریں گے نا تو ہمارے پاس پھر یہ minus میں آئے ہوں گے 54,000 ideal capacity variance کا جواب تو اب ہمیں یہاں سے الٹ اوپر کی طرف move on کرنا ہے تو 32,40,000 سے بڑی amount چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا 32,40,000 میں آپ کو یہ والی value add کرنی پڑے گی 54,000 تو add کرنے کے آپ کے پاس آئے گا 32,90,000 یعنی کے 32,90,000 اوکے ہو گیا تو یہ آپ کا budgeted f o h اس طرح نکل آئے آئی ہوپس آپ کو انڈرسٹینڈ ہو چکا ہوگا پریویسی تمام questions کے اندر ہم یہ چیز میں آپ کو بار بار سکھاتے آ رہا ہوں next دیکھیں آگے آپ نے کیا ملوم کرنا تھا number 2 requirement تھی actual f o h ملوم کرنے اب یہاں پر پھر میرے سے mistake ہوگی ہے میں نے یہاں پر budgeted f o h لکھ دی ہے تو آپ نے actual f o h کا word use کر لینا ہے یہ میری mistake ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں apology کر رہا ہوں آپ سے آپ نے اس کو accept کرنا ہے apology کو اور اس کو نا ٹھیک کر لینا ہے اب دیکھیں نا اس کا فارملا کیا ہوگا اب ہمیں actual f o h چاہیے تو actual f o h کا فارملا کیا ہوتا ہے فارملا یہ ہوتا ہے اب کیونکہ ہمارے پاس دوسری چیز رہ گی یہ نا budgeted f o h ہمارے پاس رہ گیا use کرنے والا تو ہم spending variance مطلب spending variance چاہے لکھ لو چاہے budgeted variance لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو budgeted variance کو ہی use کریں گے ہم کیونکہ ideal capacity variance volume variance کو ہم use کر چکی ہیں اب budgeted variance یعنی کہ spending variance اس کا فارملا کیا ہوتا ہے اس کا فارملا ہوتا ہے budgeted f o h less actual f o h اور جواب آ جاتا ہے budgeted f o h آپ کو دیئے ہوئے ہیں اب ہی ہم نے نکال لیں کتنے thirty two lakh ninety thousand ninety four thousand thirty two lakh ninety four thousand sorry میں نے اوپر بھی آپ کو کہہ دیا ninety thousand یہ ninety four thousand ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ بتیس لاکھ چالیس ہزار میں جب fifty four thousand پلس کریں گے تو آپ کے پاس thirty two lakh ninety four thousand آئے گا یہ mistake ہوگی ابھی مجھ سے مجھ سے نا بولتے وقت لکھا میں نے بالکل ٹھیک ہے اب دیکھیں نا اے آپ نے actual f o h نکال لے ہیں تو budgeted f o h آپ اس کے آگے amount put کریں thirty two lakh ninety four thousand اس میں سے less کریں آپ actual f o h وہ تو ہم نے نکال لے ہیں جواب آپ کے پاس نیچے آیا ہے favorable کتنا ایک لاکھ چھزار پانسو یعنی کہ one lakh six thousand five hundred اب جواب positive میں کب آتا ہے درمیان والی value نہیں ہے آپ کے پاس actual f o h جواب positive میں کب آتا ہے جب calculator پر پہلے والی value جو آپ put کریں وہ بڑی ہو اور دوسرے والی value چھوٹی ہو بڑی والی value سے چھوٹی والی value minus کریں نا جواب ہمیشہ calculator پر minus میں آتا ہے sorry plus میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کا مطلب ہے budgeted f o h کی یہ جو amount ہے نا بتیس لاکھ چرانویں ہزار یعنی کہ thirty two thirty two ninety four thousand یہ بڑے والی amount ہوگی اور یہ جو نیچے آپ کا جواب آئے گا نا actual f o h کا یہ چھوٹی amount ہونی چاہیے تب بھی جواب positive میں آیا ہوگا ایک لاکھ چھزار پانسو اب بتیس لاکھ یعنی کہ thirty two lakh ninety four thousand اس میں سے minus کریں one lakh six thousand five hundred تو آپ کے پاس جواب آئے گا thirty one lakh eighty seven thousand five hundred یہ آپ کے پاس actual f o h آ جائیں گے تو جب آپ بتیس لاکھ یعنی کہ thirty two lakh ninety four thousand میں سے thirty one lakh eighty seven thousand five hundred کو minus کریں گے تو جواب پھر بھی calculator میں positive ہی آئے گا one lakh six thousand and five hundred favorable ہو کیوں گیا تو اس کا مطلب آپ کے پاس actual f o h کتنے آئے actual f o h آپ کے پاس آگے thirty one lakh eighty seven thousand and five hundred یہ صرف calculation ہے صرف چھوٹا سا آپ نے دماغ یوز کرنا ہے باقی تمام چیزیں ویسی کی ہی ویسی ہوز نہیں ہیں اب اس میں بندہ اگر اس question کو بھی بندہ paper میں غلط کر رہے تو یہ students پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسے question کو انسان کیسے غلطی سے مطلب صحیح نہیں کر کے آ سکتا صرف آپ نے اپنے mind کو use کرنا یہ دیکھنا ہے کہ مجھے تین چیزیں جو دی ہوئی ہیں وہ ان کو میں نے apply کیسے کرنا ہے صرف درمیان والی ویلیو ہمیشہ آپ کی جو ہے نا درمیان والی یا تین ویلیوز ہوتی ہیں ان میں سے دو ویلیو آپ کے دی ہوتی ہیں تیسری ویلیو آپ نے وہی خالی جگہ پور کرنے والی بات ہے filling in the blank والی بات ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس question کو اچھے سے کرنا ہے ویڈیو کو بار بار دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آجائے گی ہر بات اور اس topic کے related صرف آپ کا ایک question last آگیا 10.34 اور انشاءاللہ بطالہ یہ آپ کا جو topic ہے چھوٹا سا یہ clear ہو جگہ پیپر میں یہ 20 marks کا question آیا کرتا ہے یہ مت سمجھیں یہ نہیں آیا کرتا اور بہت زیادہ دفعہ یہ question اس نے پوچھا بھی ہوا ہے تو students I hope so آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی problem ہے اس question کے related تو comment section میں لازمی بتائیں انشاءاللہ آپ کو آنس کیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو اپنے friends میں بھی share کریں اللہ حافظ